جمال الوجود بذکر الالہ وتصف الحیات بنور ہدا جمال الوجود بذکر الالہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد آج اس دور کے اندر ہر انسان پریشان ہے ہر انسان کو کسی نہ کسی تکلیف کا کسی نہ کسی مصیبت کا کسی نہ کسی پریشانی کسی نہ کسی ٹینشن کا سامنا ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے تو اسے اپنے ایڈوکیشن کو لے کر اپنے کیریئر کو لے کر اپنے فیوچر کو لے کر کی ٹینشن ہے کہ میرا فیوچر کیا ہوگا میں اپنا کیریئر کس طرح بنا سکتا ہوں کس طرح اپنے کیریئر کو میں سیٹ کر سکتا ہوں اسی طرح اگر کوئی امپلوئی ہے تو اسے اپنی جوب کی فکر ہے اسے یہ ٹینشن ہے کہ کہیں میں بے روزگار نہ ہو جاؤں کہیں میرے یہ جوب مجھ سے نہ سنجھ جائے اسی طرح اگر کسی گھر کا کوئی سربراہ ہے تو اسے اس چیز کی ٹینشن ہے کہ میں اپنے گھر کے اخراجات کو کس طرح منیج کروں میں اپنے گھر کو کس طرح چلاوں الگرز کہ ہر انسان کسی نہ کسی ٹینشن میں کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے آئیے آج ہم اپنی پریشانیوں کا حل اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید سے تلاش کرتے ہیں اللہ رب العزت سورہ احزاب میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا بتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو جب بھی بات کرنی ہے کھری سچی اور یک لخت ایک زبان والی بات کرنی ہے جب بھی بات کرنی ہے سچی ہو کھری ہو سیدھی سادھی بات ہو اس میں کسی قسم کی کجروی نہ ہو کسی قسم کی کھوٹ نہ ہو جھوٹ نہیں بولنا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ رب العزت تمہارے تمام معاملات کو درست فرما دیں گے چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں چاہے وہ آخرت کے معاملات ہوں اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو جھوٹ نام کی بیماری ہے یہ اس قدر سرائط کر چکی ہے کہ ہم جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں ہم ہنسی مزاہ میں جھوٹ بول جاتے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ام الخبائت گناہوں کی ماں گناہوں کی جڑ کرا دیا ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر کچھ گناہ ہیں ایک میں جھوٹ بولتا ہوں دوسرا میں زنا کرتا ہوں میں چوری بھی کرتا ہوں اور میں شراب بھی پیتا ہوں میں اس شرط پر ایمان لے کر آؤں گا کہ اگر آپ مجھے ان عیوب کے ساتھ قبول کریں ان میں سے میں آپ کے کہنے پر صرف ایک چیز کو چھوڑ سکتا ہوں اگر آپ ایک گناہ کا مجھے کہیں تو میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا اور باقی گناہوں کو میں نہیں چھوڑ سکتا اگر آپ اس شرط پر مجھے کلمہ پڑھانا چاہیں تو میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ آپ ایسے کرو کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا باقی گناہوں کی اسے اجازت دے دی گئی اب وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے پھر اسے اب جب وہ واپس چلا گیا تو اسے شراب پیش کی گئی تو اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں پوچھ لیا تو پھر کیا ہوگا اگر میں نے سچ بولا تو مجھے شراب کی حد لگائی جائے گی اور اگر میں نے جھوٹ بولا تو پھر وہ وعدہ خلافی ہو جائے گی تو اس طرح وہ شراب کو چھوڑ دیتا ہے اس کو پینے سے انکار کر دیتا ہے پھر اسے زنا کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں وہی خیال آ جاتا ہے کی حد دائر کر دی جائے گی اور اگر میں نے جھوٹ بولا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ وہ ٹوٹ جائے گا اس نے وہ زنا بھی چھوڑ دیا اب اسے چوری کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کے ذہن میں پھر وہی بات آتی ہے اور اس وجہ سے وہ چوری کو بھی چھوڑ دیتا ہے تو دیکھیں ایک شخص جس نے صرف جھوٹ بولنا چھوڑا اس کو اللہ رب العزت نے کتنے سارے گناہوں سے محفوظ فرما دیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچائی ہے یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جو ہے یہ جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے اور یہاں تک کہ اسے اللہ رب العزت سچ بولنے والوں میں سے لکھ دیتے ہیں اور وہ اسی راستے پر چلتا ہوا جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ برائی کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح وہ برائی کے راستے پر چلتا رہتا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کو جھوٹا ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور پھر وہ انہی برائی کے راستوں پر چلتا ہوا جہنم کے اندر چلا جاتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے اس چیز کے زمانت دے دے کہ وہ مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا تو میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر کی زمانت دیتا ہوں دیکھی یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جھوٹ کو چھوڑ دینا اور سچائی کو اپنا لینا لیکن آج افسوس صد افسوس ہے کہ ہمارے اندر جھوٹ اس طرح سرائت کر چکا ہے کہ ہم جھوٹ بھی بول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے ایک گناہ کا کام کر لیا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سچ بولتے ہوئے اللہ رب العزت کے ہاں سچے لکھے جائیں اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عدالت میں ہم سرخ روح ہوں بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولیں